بگ بوس اوٹی ٹی دو سے مسہور ایلوش یادو اور یوٹیوبر میکسٹرن عرف ساغر تھاکر کو لے کر شکروار کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں ایلوش میکسٹرن کے ساتھ مارپیٹ کرتے نظر آئے تھے پچھلے دو دنوں سے یہ ویواد سوشل میڈیا پر تیزی سے بڑھتا نظر آیا تھا ایسے میں لوگوں نے ایلوش یادو کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی تھی یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ میکسٹرن نے ایلوش کے خلاف ایف آئی آر کر دی تھی گروگرام پولیس نے ایلوش کو پوچھتاچ کے لیے بلایا تھا وہیں رویوار کو اس معاملے نے نیا موڈ لیا ایلوش یادو نے رویوار شام یوٹیوبر میکسٹرن کے ساتھ ایک فوٹو شیئر کی جس میں دونوں کے بیچ بھائیچارہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایلوش نے فوٹو کے کیپشن میں لکھا بھائیچارہ آن ٹاپ فوٹو دیکھ کر یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے ایلوش نے جو لوکیشن دی تھی وہ اس کے گھر کی لوکیشن تھی یا پھر کسی کے تو گھر کی لوکیشن تھی اور میرا انسٹنکٹ بھولا کہ مجھے سے اپنے لوکیشن رو بھولانا چاہیے جو ایک پبلک لوکیشن اب میرے کو یہی تھا بھائی جو بھی غلط فیمی ہے ڈیویٹ سے سول کرو اگر آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہو تو آپ ڈیویٹ کرو میرے کو لگتا ہے میں صحیح ہوں میں ڈیویٹ کروں گا تو کور ملا کے شبدوں سے ہی جیتنا تھا اس چیز کو اور میں نے پوری تیاری کی تھی میں نے وہاں پہ سوپا اوپا سب لگایا تھا کہ جب ایلویش بھائی آئیں گے تو وہاں بھگل میں بیٹھیں گے لیکن جیسے ہی وہ آئے ایک تو اٹیک کرنا شروع کر دیا اوپر سے بہت سارے بندوں کے ساتھ آئے اوپر سے یہ بھی نہیں تھا کہ اوپر سے یہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس کے کچھ بندے تھے وہ بھی مدد کر رہے تھے اس طریقے سے مدد کر رہے تھے کہ میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس طریقے سے مدد کر رہے تھے اب جب لڑائی بھی لڑائی کے بیچ میں ہی ایلویش نے میرے کو لگ بگ یہ اپنے گھٹنوں سے ناک پہ مارا کئی بار ہاتھوں سے میرے سے مو پہ مارا اور جب مارا اس کے بعد اس نے بگل سے ایک فون بھی اٹھایا اور فون سے میرے سپائن پہ مارا اور آپ سبی کو پتا ہے اگر سپائن پہ گلتی سے بھی سپائن ٹھوٹتا ہے تو آپ زندگی بھر کے لیے لہوالیس ہو سکتے ہو تو اس کے باوجورد اس نے مارا مارا اور اس کے بااد اس نے کیا کیا جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جان سے مارنے کی دھمکی ایک دو بار نہیں دی multiple times دی کم سے کم جتنا مجھے پتا ہے 3 بار تو دی ہی تھی اس نے دھمکی جان سے مارنے کی اور off camera بھی اس نے کئی بار جان سے مارنے کی دھمکی دی اب یہ سب ہونے کے بعد جب لڑائی بڑائی ختم ہو گئے تو اس کے بعد وہ واپس آ رہے تھے تو وہ جو بندے لائے تھا ان میں سے کچھ بندے مطلب ہوتا ہے ایک ٹیار سے دھمکانے والا سین کہ بھائی سوری بول دے کیوں ملے رہا پڑ گئے یہ وہ میں تو اپنے چیزوں پر اٹل تھا میں نے بولا میں سوری تو نہیں بولوں گا کہ میں نے گلتی تو کی نہیں ہے اس کے بعد ایلویش نے بھی تھوڑا ٹرائے کیا تھا سوری بولوانے کے لیے لیکن میں نے اس کو بھی سوری نہیں بولا اور یہ سب جب ہوا تو شروع میں میرے کو لگا میرے کو سپ یہاں چھوٹ آئی ہے کیونکہ میرے کو کہیں پہ بھی درد فیل نہیں ہو رہا تھا تو میرے کو شروع شروع میں صرف یہاں چھوٹ آئی اس کے بعد ایک ڈیڑ گھنٹے بعد میرے کو یہاں پہ درد ہونا شروع ہوا اور پھر دو سے تین گھنٹے بعد میرے پورے سپائن میں درد ہونا شروع ہوا اور اس طریقے سے ہوا کہ میں سو ہی نہیں پایا صبح چار بجے میں نے سونے کا ٹرائے کیا تھا میں دوسر کے گھر ساکت گیا تھا میں نے سونے کا ٹرائے کیا انپورچنٹلی میں درد سے سو ہی نہیں پایا اس کے بعد ہم جب درد ہو رہا تھا تو ہم گئے وہاں پہ میکس ہسپٹل ساکت کے میڈیکل نکلوانے تو انہوں نے منع کر دیا کہ ایڈاوٹ ایف آئی آر نہیں ہوگا میرا یہی تھا میرا دماغ شوق میں تھا ایف آئی آر ہم نے کی نہیں تھی پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تو فیر کے بارہ بجے کا اسپاس ہم آئی آر کریں گے اور اس کے بعد میڈیکل کروا لیں گے پولیس کے مدد سے ہی تو ہم گئے آئی آر کرنے اب جب آئی آر کرنے گئے تو ہم نے پورا بتا دیا کہ بھائی یہ یہ سیکشن لگانا ہے اٹیمٹ ٹو مڈ رہا ہے ساف ساف دیکھ رہا ہے تو جو ایس اچھو تھے انہوں نے بہت اچھے سے بات کی اس کے بعد ایس اچھو اپنے انسپیکٹر کے فون میں کال کرتے ہیں بولتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون ہے میکسٹن میکسٹن ایک یوٹیوبر ہے جو گیمنگ سے جڑے ویڈیو بناتے ہیں سال 2017 سے وہ کنٹنٹ کریٹر بنے ہوئے ہیں اور یوٹیوب پر 1.6 ملین یوزرز ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں